بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک نیلے گھر کی کہانی سناتا ہوں اور نیلہ گھر اور ڈپریشن یہ آپ کو کہانی جو ہے یہ بہت ہیلپ کرے گی یہ بیسیکلی ایک لائف سٹوری ہے یہ ایک انسان کی زندگی کی کہانی ہے جو میں نے ایزا ابزورور دیکھی ہے اور میں نے اس کی کچھ گلتیوں کو پک کی ہے اور میں چاہوں گا یہ ساری گلتی ہیں میں آپ کو بھی بتاؤں تاکہ آپ بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں کیونکہ ہمارے نزدیک جو ایردگرد لوگ ہوتے ہیں وہ کھلی کتاب ہوتی ہیں ہمیں بہت کچھ ان سے سیکھنا چاہیے مگر بدقسمتی سے کم ہی لوگ ہیں جو دوسروں کی زندگیوں سے کچھ سیکھتے ہیں لوگ تو یہاں اپنی زندگی سے نہیں سیکھ پاتے لیکن جو سیکھنے والے ہوتے ہیں پھر وہ سیکھ جاتے ہیں اور جو نہیں سیکھتے پھر ان کی زندگی ان کی مرضی ان کے فیصلے میں بچوں کے لیے نا ایک رکشہ ڈرائیور ڈھونڈ رہا تھا اور میں نے بڑے رکشہ ڈرائیور دیکھے لیکن جو رکشہ ڈرائیور کے پرابلمز تھی وہ یہ تھی کہ کوئی یہاں کا لوکل جو تھا وہ رہائشی نہیں تھا یا کسی کا گھر یہاں اپنا نہیں تھا اور کوئی تھا بھی تو وہ وقتی طور کی رہائش پہ تھا تو میں یہی چاہتا تھا کہ کوئی بندہ ہو یہاں کا ہو اور کوئی بندہ ہو جو لوکل رہتا ہو اور اس کی رہائش بھی جو ہے وہ یہی ہو یا اس کا گھر وغیرہ اپنا ہو اس چیز کو لے کے میں کافی زیادہ وزٹ کرتا رہتا تھا لوگوں کو ملتا رہتا تھا اچھا ہمارے گھر کے پاس تھوڑا ساگے جا کے ایک بلو کلر کی بیلڈنگ تھی نیلے رنگ کی بیلڈنگ تھی وہ بیلڈنگ بڑی خوبصورت تھی اور میں اکثر جب گزرتا تھا وہاں سے تو میں اس بلڈنگ کو دیکھ کے گزرتا تھا اور میں کہتا تھا کہ ماشاء اللہ کتنی پیاری یہ بلڈنگ ہے اور جس نے یہ بلڈنگ بنائی ہوگی بچارے نے کتنی میند سے بنائی ہوگی وہ بہت بڑا گھر تھا اب اس گھر کے پاس جب میں گزرتا تھا تو وہاں رکشے والے کھڑے ہوتے تھے تو میں نے ایک دن ویسے ہی ایک رکشے والے کے ساتھ کہی جانا تھا میں گیا اور پھر واپس آیا مجھے اس کا اخلاق اچھا لگا تو میں نے اسے پوچھا کہ اس اس طرح میرے بچے ہیں ان کو اگر آپ سکول چھوڑ بھی آئیں اور لے بھی آئیں تو جو آپ کہیں گے آپ کے ساتھ جو بھی معاملات تیہ ہوں گے وہ معاملات میں انشاءاللہ آپ کو ادا کر دوں گا تو اس نے جو پیسے مانگے میں نے اس کے ساتھ اگری ہو گیا پس میری ایک شرط تھی کہ وہ مجھے کسی طرح یہ پروو کر دے کہ وہ یہی کا لکر جو ہے وہ رہائشی ہے اور یا اس کی کوئی اپنی پروپٹی ہے یا اس طرح کچھ ہے جو کرائے دار لوگ ہوتے ہیں ان سے تھوڑا سا بندہ وہ رکشے والوں سے خاص طور پر بندہ ڈڑتا ہے تو میں نے اس سے جب کہا کہ کوئی گارنٹی ہو تو یہ اس طرح ہے اس نے کہا کہ صاحب جی گارنٹی کی تو آپ ٹینشن نہ لیں آپ صرف میرا نام ہی لیں گے نا تو مجھے اس علاقے میں سارے لوگ جانتے ہیں میں نے کہا اچھا بھائی اتنی بڑی پرسنیلٹی ہے تو کہتا جی اس سے بھی بڑی پرسنیلٹی ہوں میں نے کہا اچھا وہ کیسے کہتا ہے آپ جس بیلڈنگ کے آگے کھڑے تھے جہاں سے میرا رکشاہ کھڑا تھا جو نیلے رنگ کی بیلڈنگ تھی میں نے کہا ہاں ہاں وہ نیلے رنگ کی بیلڈنگ تھی وہ نیلے رنگ کا گھر ہے بہت بڑا اور بڑا پیارا سا بنا ہوئے کہتا ہے وہ پہلے ہمارا تھا میں نے کہا جھوٹ بھوڑ رہا ہے یا مزاگ کر رہا ہے یار تو اتنا بڑا تیرا گھر ہوگا اور تو رکشاہ چلا رہا ہے کہتا ہے نہیں نہیں وہ پہلے تھا اب نہیں ہے بات بتاتے بتاتے وہ رہنے لگ پڑا پریشان ہو گیا اور بڑا جو ہے نا وہ اس کی طبیعت عجیب و غریبشی ہو گئی مجھے اچھا نہیں لگا پھر اس سے زیادہ بات کرنا میں نے اسے پانی پونی پلایا میں نے کہا آپ ریلیکس ہو جاؤ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ گھرین کا ہی تھا اس نے بتایا کہ سار ہم نے اس اس طرح یہ گھر بیش دیا تھا پیسوں کی ضرورت تھی یہ تھا وہ تھا میں نے تصدیق کے لیے میں نے ایک بندے سے پوچھا میں نے کہا فلاں بندہ جو ہے وہ کہتا کہ یہ گھر اس کا کہتا ہے ہاں ہاں گھر انہی گئی تھا پہلے ان کے والد صاحب کا ہی یہ گھر تھا لیکن والد صاحب جو تھے وہ چار بھائی تھے انہوں نے بس بیچ دیا اور بیچنے کے بعد پھر آگے فردر جو ہے وہ انہوں نے کوئی ایس اچ گھر نہیں بنایا میں نے جب اس بندے کے بارے میں سنا تو مجھے تو بہت اس بندے سے ہمدردی ہوئی میں نے جب اس کی کرنٹ جو ہے وہ کنڈیشن فائنڈ اوٹ کی تو وہ یہ تھا کہ وہ ہزبنڈ اور وائف رہتے تھے ایک گھر میں یہ تھا اور اس کی بیگم تھی اور اس کا کوئی بچہ نہیں تھا اور یہ پچھلے پچیس سال سے تقریباً جو نا وہ رکشہ چلا رہا تھا اور انکم بھی ماشاء اللہ اس کی اچھی تھی کیونکہ اس کے پاس جو پرمنٹ سواریاں تھی وہ بڑی زبردست قسم کی تھی میں نے میں بھی اس کے ساتھ جڑ گیا پھر میں نے بھی اس کو جو ہے وہ کوشش کی کہ یار میں تھوڑی اس کی ایکسٹرا ہیلپ کرتا رہا کروں میں نے اس کو ایزا مطلب سمجھے کہ مجھے اس کی حالت دیکھ کے بڑی ہمدردی ہوئی اور میں نے اس کو بس اپنا بڑا بھائی سمجھ کے جو ہے نا اس کی ہیلپ کرنا شروع کر دی ہمیشہ میں اسے ویسے ہی ٹریٹ کرتا تھا جیسے میں اپنے فیملی میبرز کو ٹریٹ کرتا ہوں میں نے اس کو بڑا سمجھانا بڑی چیزیں اس کو بتانی وہ مجھے اکثر کہتا تھا کہ تم مطلب مجھ سے چھوٹے ہو لیکن تمہارے پاس اتنا نالیج آئے یہ ہے وہ ہے وہ میری باتوں کو بڑا اپلیشیٹ بھی کرتا تھا لیکن میری کوئی بات مانتا نہیں تھا اب اس کی جو لائف روٹین تھی میں نے پورے تین سال تین سال اس کی لائف روٹین کو ابزرب کیا اور مختلف اس کے دوستوں سے بھی اس کی روٹین کے بارے میں کنفرم کیا اب جو اس کی روٹین تھی وہ کیا تھی صبح وہ اٹھتا تھا اور جو ناشتہ ہوتا تھا اس کا نانچنے ہوتے تھے سری پائے ہوتے تھے اور کبھی جو ہے وہ حلوہ پڑی ہوتی تھی دوپہر کے کھانے میں وہ بزاری کھانا کھاتا تھا جو بھی بزار میں اویلیبل ہوتا رات میں برگر شوارما اور کباب کباب اس کو بڑے پسند تھے فلمیں وہ بہت زیادہ دیکھتا تھا فلمیں بہت زیادہ دیکھتا تھا گانے بہت سنتا تھا اور جب بھی اس کے پاس بیٹھتا تھا میں ہمیشہ کمپلین کرتا رہتا تھا میرے یہاں درد ہے میرے وہاں درد ہے مجھے یہ تکلیف ہے مجھے وہ تکلیف ہے سگرٹ وہ نہیں چھوڑتا تھا کبھی کبھار سننے میں آتا تھا کہ وہ شراب بھی پیتا ہے اور چائے تو بے انتہا پیتا تھا نسوار بھی رکھتا تھا اور کمپلین ہمیشہ درد تکلیف درد تکلیف درد تکلیف میں نے اسے کہہ کہہ کہ تھک گیا کہ میرے بھائی یہ دردیں تکلیف ہیں صرف اور صرف تیری یہ سگرٹس اور یہ چیزوں کی وجہ سے اور ہمیشہ وہ اس نیلے گھر کے سامنے کھڑا رہتا تھا اور نیلے گھر کے سامنے ہی اس نے رکشہ کھڑا کرنا ہے اس کا رکشہ کہیں اور کھڑا نہیں ہوتا تھا وہ ہر بندے کو بتاتا تھا کہ یہ جی پہلے گھر ہمارا تھا اب یہ گھر ہم نے بیچ دیا یہ کر دیا وہ کر دیا لوگ اس کی اس بات کو سن کے یقین بھی کرتے تھے اور نہیں بھی کرتے تھے لیکن وہ گھر ان کا پہلے تھا یہ ریالیٹی تھی اب اس بندے کی ارننگ جو تھی اس وقت کے اکارڈنگ تقریباً وہ چالیس سے پچاس ہزار کے قریب کمارا تھا مہینے کا لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ روزانہ کا پندرہ سو دو ہزار رپیہ خرچ کرتا جا رہا تھا گھر جس میں رہ رہا تھا وہ کرائے کا تھا لیکن اس کے کزن کا تھا اور اس کو کوئی کرائے نہیں دینا پڑ رہا تھا تو ساری اس سٹوری میں سے کنکلوین یہی نکلتی تھی کہ وہ انسان جو کماتا تھا وہ کھا لیتا تھا اور بار بار اپنے آپ کو وہ چیز ریکال کرتا رہتا تھا کہ یہ گھر ہمارا تھا وہ گھر نیا بنانے کے لیے کوئی کوشش کرتا ہی نہیں تھا میں نے اسے بہت سمجھایا بہت اسے باتیں بتائیں بگر وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا میں نے اسے اسے دردوں کی وجہ بتا دی میں نے اسے موڈل دے دیا کہ اس موڈل کے تحت وہ ایک نیا گھر بنا سکتا ہے اور بڑی آسانی سے بنا سکتا ہے لیکن وہ کسی بھی چیز کو ماننے کو تیار نہیں تھا وہ روزانہ اپنے آپ کو ایک ہی چیز دکھاتا نیلا گھر اور روزانہ اپنے آپ سے ایک ہی بات کرتا کہ میرے پاس تو نیلا گھر نہیں رہا اب میری زندگی پہلے جیسے ہی نہیں رہی میں کیوں اس کنڈیشن میں آ گیا میں کیوں اس بری حالت میں آ گیا اصل میں اپنے آپ کو بری حالت میں لانے والا وہ ذمہ دار خود تھا ایک سال کا چھ لاکھ روپیہ وہ کمارا تھا کم و بیش اس کے علاوہ بھی اس کے اردگرد کے لوگ کافی سٹرونگ تھے اسی کے رشتے دار وہ چاہتا تو بہت کچھ کر سکتا تھا مگر تین سالوں میں میں نے اس انسان کو یہی دیکھا کہ وہ انسان کچھ چاہتا ہی نہیں کرنا یہ صرف ایک رکشے والے کی کہانی نہیں ہے یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو اپنے آپ کو نیلا گھر دکھا رہا ہے جو اپنے آپ کو جس چیز میں وہ پہلے کبھی اچھے دنوں میں تھا اپنے آپ کو ان اچھے دنوں کی یادیں باتیں کہانیاں بتا بتا کے خود کو ابھی حلقان کر رہا ہے ابھی خود کو بدلنے کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہے ابھی اپنی زندگی کو جس حال میں ہے اسی حال میں رکھے ہوئے ہے تو وہ اپنی زندگی کا ذمہدار خود ہے اس کی زندگی کی ذمہداری کسی اور پہ نہیں ہے دیکھیں آپ نے اپنی لائف کو بدلنا ہے میں نے اپنی لائف کو بدلنا ہے ہزار لوگ کہتے ہیں سر آپ نے بڑی پریشانی میں زندگی گزاری ہے ہم بھی آپ کی طرح پریشانی میں ہیں میں کہتا ہوں اچھی بات ہے ہم سب کو اپنی پریشانی کا اندازہ ہونا چاہیے اور دوسرے کی بھی پریشانی کا اندازہ ہونا چاہیے یہ بات اچھی ہے لیکن ہم اس پریشانی سے نکلنے کے لیے محنت کتنی کرتے ہیں میری بات آپ کر لیتے ہو لیکن میری زندگی میں جانکو تو صحیح میں نے کتنی زندگی میں محنت کی اگر یہی انسان اگر یہی انسان صرف اپنے اخراجات بیس ہزار پہ پہ لے آتا اور ہر سال یہ تیس ہزار کی سیونگ ہر مہینے کرتا تو یہ سال کے تین لاکھ ساٹھ ہزار پہ سیو کر سکتا تھا اس کے اقارڈنگ یہ ایک گھر بھی نیا بنا سکتا تھا اپنی زندگی بھی بدل سکتا تھا اور بہت سی چیزوں کو یہ بہتر سے بہترین کر سکتا تھا بٹ اس نے اپنے وقت کو سوارنے کی بجائے اپنے کل کو سوارنے کی بجائے صرف اپنے آج کو سوارنہ بہتر سمجھا اپنے مزے اپنے چسکوں کو جو ہے وہ چھوڑنا پسند نہیں کیا اسی درد اسی تکلیف میں اپنی زندگی گزارتا جا رہا ہے لیکن اس درد تکلیف سے نکلنے کیلئے کوشش نہیں کر رہا آپ میں ہم سب بھی اسی کی ایک مثال ہے کہ دکھ درد تکلیف میں ہوتے ہوئے روتے رہتے ہیں مگر اس دکھ درد تکلیف سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے صرف چھوٹی سی کوشش بزاری کھانے یہ باہر کی چیزیں دیر تک جاگنا فلمیں دیکھنا گانے سننا یہ صرف تباہی ہے اس کی کنکلوئیہ نیک ہے اپنی زندگی کو بدلنے کے لئے کچھ کریں اچھے سے اچھا کھائیں اچھے سے اچھا پہنیں اچھے سے اچھا سوچیں اللہ کو کسرس سے یاد کریں نماز پڑھیں ایکسرسائز کریں پوزیٹیف سوچیں دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں اپنے بارے میں اچھا سوچیں ماں باپ کی عزت کریں آپ دیکھیں آپ کی زندگی کیسے نہیں بدلتی آپ کی زندگی بدل جائے گی پس آپ اسے بدلنے کی کوشش تو کریں ہم بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ہم سوچتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور اسے بدل دے گا کوئی نہیں آنے والا یہ آپ کی زندگی آپ کوئی بدلنا پڑے گی باکہ ویڈیو کے اتتام یہی کرتے ہیں آپ نے بہت خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ